دینی معلومات کچھ طریقے ہیں کتابوں پر اختلاف ہے کچھ طریقے لکھا ہے کچھ طریقے ثابت ہیں لہذا علماء اکرام نے کسی نے کسی طریقے کو اپنا لیا تو بہرحال کیونکہ بازرات مجھ سے کہا ہے کہ آپ گسل کرنے کا نہانے کا سننا طریقہ بتائیں اس لئے میں یہاں پر ایک طریقہ بتا رہا ہوں جو بہتر طریقہ ہے جو مناسب ہے میں اسی کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں گسل کرنے کے لئے سب سے پہلی بات یہ ہے گسل کرنے سے پہلے پہلے نہانے سے پہلے آپ نیت کر لیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں زبان سے ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے آپ دل میں ارادہ کریں کہ پاکی حاصل کرنے کے لئے گسل کر رہا ہوں میں گسل کر رہا ہوں اتنے بھی نیت کر لیں آپ صرف اتنی نیت کر لیں کہ میں گسل کر رہا ہوں دل میں ارادہ کر لیں گسل کرنا ہے مجھے گسل کا ارادہ کرتے ہیں وہی نیت ہے نمبر ایک نیت کرنا ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے نیت کر لیں کہ میں گسل کر رہا ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے دوسری بات اب اس کے بعد نیت کے بعد آپ شرمگاہ کو دھوئیں چاہے مرد ہو یا عورت چاہے شرمگاہ پہ نجاست لگی ہو یا نہیں لگی ہو یعنی پیشاب پیخانہ کی جگہ پہ کوئی جو ہے ناپاکی کوئی نجاست کوئی گندگی لگی ہو یا نہیں لگی ہو دونوں حالت میں لگی ہے تب بھی آپ نیت کے بعد پیشاب اور پیخانہ کے مقام کو صاف کریں دھوئیں اور اس کے ساتھ اگر نجاست لگی ہے تو بدرجہ اولد ہونا ہے کیونکہ پاک کرنا ہے اگر لگی نہیں ہے تب بھی دھوئیے یہی بہتر طریقہ ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ مکمل وضو کریں اب یہ جو وضو کرنا ہے وضو میں ذرا تفصیل مکمل وضو کریں گے کوئی بات نہیں ہے جس طرح وضو کرتے ہیں شروع سے آخر تک لیکن جہاں پیر دھونے کی بات ہے پیر دھونا آپ جس جگہ پہ گسل کر رہے ہیں نہاں رہے ہیں اگر اس جگہ پہ گسل کا پانی جم رہا ہے پانی کہیں جاتا نہیں یا وہیں پانی پیر کے پاس جم رہا ہے تو وضو جو کریں گے پیر کو نہیں دھوئیں گے مسہ وغیرہ سب کچھ کر لیں گے لیکن پیر نہیں دھوئیں گے پیر کو جب گسل کرنے کے بعد جب گسل کھانے سے باہر آئیں گے تو گسل کھانے سے نکلیں گے تو اس وقت پیر دھو کے نکلیں گے یا باہر آکے پیر دھوئیں گے کیونکہ پیر دھونا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو بہرحال اگر پانی جمتا نہیں ہے آپ نہاں رہے ہیں اور پانی کسی جگہ سے باہر نکل جاتا ہے پانی اس جگہ پہ جمتا نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ مکمل وضو کر لیں پیر کو بھی دھو لیں پیر بھی دھو لیے کوئی بات نہیں ہے چوتھے نمبر پہ داہینے کندے پہ تین بار پانی ڈالیں پھر اس کے بعد بائیں کندے پہ تین بار پانی ڈالیں پھر اس کے بعد سر پہ اپنے سر کے اوپر تین مرتبہ پانی ڈالیں تین مرتبہ اب اس کے بعد جو رہا اپنے بدن کو جو ہے اچھی طرح سے رگڑیں سابون وغیرہ لگا کے اچھی طرح سے صاف کریں پھر اس کے بعد جو ہے اچھی طرح سے سابون لگانے کے بعد اپنے بدن پر پانی وغیرہ ڈال کے اچھی طرح جو ہے بدن کو جی صاف کر لیا کریں بس یہ ہو گیا گسل یہی گسل کا طریقہ ہے یہی مسنون طریقہ اور میں نے جو طریقہ بتایا ہے آپ اگر دیکھنا چاہیں تو کتاب المسائل میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر 176 پہ فتاوہ عالمگیری میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر 14 پہ لکھا ہے یہی طریقہ لکھا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے بلکل اسی انداز سے بتایا ہے جو کتابوں پہ لکھا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں